میرے والد صاحب میرے والد بھائی مشرک ہیں یا پیروں فقیروں سے بدد مانگتے ہیں بات بات پر یا علی مدد کہتے ہیں میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ یہ شرک ہے مشرک کی مفرط نہیں ہوگی تو مجھے کہتا ہے جاؤ تم اپنا کام کرو بھئی آپ نے سمجھا دیا عبراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کوئی نہیں سمجھا سکے آپ کیسے سمجھا آپ محبت سے سمجھاتے رہیں اور پیروں کی نفی کرتے رہیں جب یہ روحانی عاملوں کی نفی کیا کریں بڑے لچڑا بیٹھ اچھے کچھ نہیں کر سکتے ایسے بولیں تاکہ ان کے دل سے عظمت ختم ہو جائے پھر وہاں سے بھاگ جائیں ورنہ آپ کوڑ دیں گے پکڑ کے آپ کے دل میں اور عظمت پیدا ہو جائے گی پیروں کی تو ایسے میں تو ایسے کوئی روحانی علاج و علاج کرتا ہے نا ہمارے اب کیا بتاؤں میری ایک دفعہ جب شادی ہوئی تو ہمارے گھر والے تعویز وغیرہ استعمال کرتے تھے میں نے بہت سختی سے منع کیا بھائی استعمال نہیں کرو انہوں نے کہا نہیں جی یہ فلانے بزرگ نے دیا اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں میں نے کہا بھائی نہیں کرو لیکن یہ چیزوں کی عظمت دل سے نکلتی نہیں ہے میں نے کٹ کے پھیک دیا پھر میں نے دیکھا بچے کے گلے میں پڑا ہوئے میں نے اٹھایا تھاڑا یہاں سے کر کے نا تو وہ بچے کو کوئی وقتی طور بھی بیماری کوئی ویسے ہی بیمار باز دفعہ ہوتے ہیں گھر والوں نے کہا دیکھو بیمار ہونا میں نے کہا مر جائے میں اس کے گلے میں تعویز نہیں ڈالوں گا اور یہ جو ٹچے نے دیا ہے نا جس ٹچے نے یہ جو جو رہالی عامل تھا ٹچا ایسے ٹچے ٹچے کر کے نا گھر والوں کے دل میں ایسی نفرت ڈال دی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ٹچا یہ دلائل سے سمجھانے والی چیزیں نہیں ہیں یہ دلائل سے سمجھانے والی چیزیں نہیں ہیں ان کو ایسی ویلیو ختم کر ٹچا ہمارے بچوں کو ٹھیک کرے گا سالہ اپنے بچوں کو دو شادیاں تو تو کر نہیں سکتا ہے بھئی تیرے میں اتنی تو حمد ہے نہیں کہ تُو بیویاں رکھے دکھا دے اور تُو ہم چار والوں کو سمجھا رہے بیٹھ کے تو ایسے ٹچا ٹچا کر کر کے ان کی ویلیو پبلک کے دلوں سے ختم کیا لچڑ ہیں ضعفت طالب والمطلوب قرآن ان بتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے تمہاری طرح لچڑ ہیں تم بھی لچڑ یہ بھی لچڑ نہ تم اپنی بگڑی بنا سکتے اور یہ تو مسٹنڈے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے قرآن ان کی ویلیو ختم کرتا ہے تو یہ روحانی آملوں کی غیر ضروری عظمت دلوں میں بیڑھ جاتی ہے کہ یار یہ بڑے بھئی علوم علم نہیں ان کے پاس کیا ہے علوم ایسے اس موقع تھی علوم ہے بھئی بھئی کون سے علوم ہے کہہ رہے ہیں حضرت اتنی اوپر کی باتیں یہ کرتے ہیں نا حسار اور پتہ نہیں کیا کیا ترم استعمال کرتے ہیں جو آپ نے کبھی سنی نہیں آپ کہتے ہیں یار علوم ہے وہ علوم تو علوم ہے بھئی بولا گروہ تچا سالت تیرے میں دم میں بھی میں کچھ بولنے والا تھا دم تیرے میں کے بیچ میں کچھ لگ دیں آپ یعنی وہ خود ہی بھرت fill in the blank تو دم میں نا تو مجھ پہ جن چڑیل بھوت بھی میں تو عاملوں سے کہتا ہوں یار تم ایک جن ہمارے پاس بھی تو بھیجو کوئی جادو ہم پہ بھی تو کرو اوہے ٹچے تمہارے سال دم نہیں ہے تمہارے اندر ایک لاکھ جننات جلا دی ہزار جننات جلا تو میرا تو بگاڑنا ہے یار کچھ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ دم ہی نہیں ہے یہ ہمارے محتاج ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کی دکانیں چلتی ہیں ہم علاج کرانا چھوڑ دیں بھوکے مر جائیں ننگے مر جائیں بچائے رہیے سمجھتے ہو اپنی عورتوں کو رکو عورت نے بے وقوب بنتی ہیں ان کی باتوں میں وہ فلانے جن کر دیا ابھی کل کوئی آدمی اپنی بچاری بہن کوئی نفسیاتی بیمار تھی اس کو لے کر آ گیا کہ حضرت یہ اس کو حضوری کرتی رہتی ہے بیٹھ کے سا دن اور پتہ نہیں کیا کیا وہمیوں کے جو مسائل ہوتے ہیں تو وہ روحانی آملوں نے بولا اس پہ جن ہے میں نے کہا وہ ٹچے کو میرے پاس لے کر آ ٹچے کو میں نے کہا اس کو نفسیاتی ڈاکٹر کو داؤ کو میڈیسن دے گا دماغ کے کیمیکل بعض دفعہ سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ٹھیک ہو جائے گی یہ روحانی آملوں کا کیس کوئی بھی کیس روحانی آملوں کا تو ویسے بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارے دیوبندی بھی اس میں ہیں بریلوی بھی ہیں اہل حدیث بھی ہیں تبلیغی بھی ہیں بزرگوں کے خلیفے بھی ہیں لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ کے خلیفے میں نے کہا بزرگ کے خلیفے کا کام تو لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہوتا ہے جن چڑیل بھوط بھگانا نہیں ہوتا سمجھتے ہو کہ اتنے بڑے عالم میں نے کہا عالم تو یہ دین قرآن و حدیث کا علم ہے یہ جن چڑیل بھوط کا علم کیا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں ملتا کوئی قرآن و سنت میں جن چڑھائل بھوت کا علم تو صحابہ کے طور کے مشہور عامل کا نام بتاؤ اچھا سعودی عرب میں یہ چیزیں بالکل بھی نہیں تھیں سعودی عرب میں شارجہ میں نہ کسی پہ جن نہ کسی پہ بھوت نہ کسی پہ چڑھائل بیس بیس سال لوگ جوب کر کے آئے ہیں کوئی علوم والا آدمی ان کو وہاں نہیں ملا علم والے ملے علوم والا کوئی بھی نہیں ملا جیسے یہاں آتا ہے تو پڑوسن پہ بھی جن چڑھاوا ہے اس پہ جادو کیاوا ہے جٹھانی نے یہ کیاوا ہے نندوئی نے یہ کیاوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اب سعودی عرب میں بھی جن چڑھائل بھوت آنا شروع ہو گئے کیونکہ یہاں سے عامل جا رہے ہیں اور عیمہ حرمین کو بے وقوب بنا رہے ہیں شیخ سدیس کی بات نہیں کر رہا میں اندر تک گز گئے ہیں حرمین میں کیونکہ یہ ایسے علوم ہیں نا وہ سعودی علماء بھی کہتے ہیں شہد کوئی علوم ان کے فاصل ہو یہ علوم کی تو کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے نا ان کو بے وقوب بنانا شروع کر دیا ہے اور ان کو کیش کر آتے ہیں پھر وہاں کے بڑے بڑے علماء پہ پھونکے مار کے آپ پہ جن نے وہ بچارے سمجھ رہے ہوتے ہیں شہد بھائی کوئی علوم ہو پھر ان کے ساتھ سیلفیوں کو یہاں کیش کر آتے ہیں میں یہاں کے بڑے بڑے علماء کے نام بتا سکتا ہوں جن کے ساتھ دمچھلے جو ہے نا پھلترو کے ساتھ چپکے ہوئے تھے ان پہ دم کرنے کے لئے میں نے ہٹوائے ہیں میں نے کہا حضرت یہ آپ کو کیش کر آ رہا ہے یہ کوئی علوم علوم نہیں آپ پہ جادو نہیں ہے آپ اپنی عمر تو دیکھو اس عمر میں بھی بیمار نہیں ہوگے تو کب ہوگے ہر عالم جب بیمار ہوتا ہے نا اس کو لگتا ہے مجھ پہ نظر لگی ہے نظر برحق میں مانتا ہوں لیکن اتنی نہیں جتنی یہ لوگ لگا رہے ہیں نظر لگ سکتی ہو ویسے بھی ان لوگوں کے پاس نظر کا علاج نہیں ہے نظر کی تو دعائیں حدیث میں وہ پڑھو بھائی جب کوئی علم دیوبند میں بھی یہ ہے اے بے آج کل مشہور عالم بیمار ہوگا وہ قادیانیوں نے کچھ کیا ہے فلانے نے کچھ کر دیا ہے نظر لگ گئی ہے یہ ہو گیا ہے ہم بھی بیمار ہوئے ہیں بھائی مجھے لوگوں نے کہا کچھ میں ملیریا ہو گیا تھا مجھے وہ میری اپنی ہماقت سے ہوا تھا میں نے ہجامہ اتنا کروایا خون وہ بندے نے آٹھ کپ کپ لگا دیئے میرے نا آٹھ کپ خون نکالا مجھے چکر آنے لگے نا اس نے کہا چکر تو نہیں آرہے میں نے کہا ہاں آرہے ہیں کہیں اب لیٹ جائیں پھر آپ لیٹ کے نوہ کپ نکالیں گے میں نے کہا ابھے میں مر رہا ہوں میرا سارا خون کہہ رہا ہے یہ فاسد خون نکلتا ہے یہ غلط ہے میرے بھائی خون خون ہی ہوتا ہے ہجامہ والوں کو بھی اپنا باپ مت بناو ہمارے ہاں ہر چیز میں افرات و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپ لگاتے تھے وہ بھی مہینے میں ایک دفعہ سمجھتے ہیں تو وہ بھی ہر آدمی کے لیے نہیں ہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں اب جب ہجامہ آیا تو ایسا لگتا ہے دنیا کے ہر مسئلے کا حل کس میں ہے ہجامہ میں ہے اتنا اس کے فضائل اتنے کر دیا کہ پیٹ خراب ہے ہجامہ کروا کمر میں درد ہے ہجامہ کروا دوسری شادی نہیں ہو رہی ہجامہ کروا شادی ہو گئے یہ ایفورڈ نہیں کر پا رہا ہجامہ کروا ہر چیز کا مسئلہ ہجامہ میں ہے باقی یہ ڈاکٹر کیا بے وقوف ہیں جو میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے بس پاکستانیوں میں جب تک کوئی مبالغہ نہ کرے دکان چلتی ہے ہجامہ کو میں بھی مانتا ہوں حدیث سے ثابت ہے جتنا ہے اتنا رہنے تو اس سے آگے بڑھانے کی کوشش بولو مت کرو ہر چیز کا علاج ہجامہ میں کر دی ہے تو خیر کیا کہہ رہا تھا یار میں بات لمبی ہوتی جا رہی ہے کہاں سے آئی جلی علی یہ جمعہ کے بات کا ٹائم بہت سپیٹ سے مجھے گزارنا پڑتا ہے اس نے میری زبان بہت تیز چل رہی ہوتی ہے علوم جو ہے نا علوم تو یہ لوگ سعودی عرب میں جا کے وہاں سعودیوں کے بڑے بڑے پریزگار علماء کو انہوں نے علو بنانا الحمدللہ شروع کر دی میں یہ بتا رہا تھا یہاں ایک بہت بڑے عالم دو تین علماء کا واسطہ پڑا ان کے ساتھ کوئی چپکا ہوا تھا پھل درو ان کو کوئی تکلیف تھی تو انہوں نے کہا جادو ہے نظر ہے تو وہ پھل درو اس کی نظر اتار رہے بیٹھے اور وہ اپنے آپ کو پھل درو دبا کے کیش کر آ رہا ہے لوگ کہہ رہے اتنے بڑے بزرگ کو جو دم کرے گا ہا 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 کیا عظیم علم ہوگا اور وہ نوٹ چھاپنے کی مشین بنا ہوئے سمجھتے ہو اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ کوئی ایسا پھل درو نہیں ہے جو دم کر رہا ہوں دم کرے گا دمہ دم کر دے گا ہم اس کا دفعہ یہاں سے تو آئے گا ہمیں دم کرنے کے لئے تو بڑے علماء بے وقوب بن جاتے ہیں یار میں حیران ہو رہا ہوں اس پہ اتنے بڑے بڑے علماء کو خیال نہیں ہے کہ یہ آپ کو کیش کر آ رہا ہے آپ خود اپنے اوپر دم کر لو یار آپ اس سے بڑے ہو آپ تحجد گزار ہو آپ نیک ہو یہ پھل درو کیش کر آ رہا ہے آپ کو یہ آپ کے حصار توڑ رہا ہے میں نام لے کے بتا سکتا ہوں لیکن وہ علماء ناراض ہوں گے ہمارا نام کیوں لے رہے ہو تو اس لئے بھائی کسی عالم کے پاس کوئی دم درود والا نظر آئے نا اس سے زیادہ ہوشیار رہو سمجھتے ہو انہیں بڑے بڑے لوگوں کو بے وقوب بنائے کوئی علوم علوم ان کے پاس نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ جن آ بھی گیا ہے تو آیت الکرسی پڑھو مسجد کے امام سے بولو دم کر دے مسجد کے امام سے جنات بہت ڈرتے ہیں سمجھتے ہو کیونکہ محلے میں اس کی ایک عزت ہوتی ہے وہ اگر وہ امامی عامل بناوا ہے پھر تو اس سے بھی نہیں دم کراؤ نارمل امام ہو تمیز سے چلتا ہو نماز پڑھا کے پتلی گلی سے نکلتا ہو یہ علوم علوم نہیں ہو اس کے پاس اگر وہ کہہ رہے میرے پاس علوم ہے اس کو بھی ہٹا ہو علوم والا امام نہ ہو نارمل سادہ سمپل جتنی ٹوٹا پھوٹا علوم سب کے پاس ہوتا ہے اتنہ ہی اس کے پاس بھی ہو اس سے آیت الکرسی پڑھوا کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھوا کے دم کروا ہو انشاءاللہ فائدہ ہوگا جنات ڈرتے ہیں مجھے یاد ایک دبا کسی جن چڑھا ہوا تھا وہ واقعی جن تھا وہ تو 99% جن نہیں ہوتا نفسیاتی کیس ہوتے ہیں تو میں تو اس وقت مشہور بھی نہیں تھا میں اس وقت چلا گیا وہ اتنا گھورا رہا تھا ایسے جن کاؤں پر رہا تھا یوں کر کے نا اور مجھے بولا تھا بھائی تو ماف کر دو مجھے خدا کے لئے کیا کر دو وہ جن تھا واقعی چھچی مچی کا جن تھا مجھے کہہ رہا تھا کیا کر دے بھائی اب میں کہتا میرے پاس دیکھا علوم میں اگر دونمری کرتا اپنے مریدوں کو لے جاتا میں کہا دیکھ لیا جن مجھ سے ڈر رہا ہے اس کو کہتے ہیں کیا ہے علوم تو وہ جو اہل خانہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کام پر ہے آپ سے میں نے کہا یہ کوئی علوم علوم نہیں ہے جننات جس آدمی کا عام لوگوں کے دلوں پر روب ہوتا ہے جننات کے دل پر بھی ہوتا ہے تو عام طور پر مشہور شخصیتوں سے جیسے عام لوگ تھوڑا سا ریزرگ رہتے ہیں نا ایک ہوتا ہے کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ اوڑے مفتی صاحب وہی ہیں جو فیس بک پر یقین نہیں آرہا تھوڑا ایسا ایک روب ہوتا ہے تو وہ علوم علوم نہیں ہوتے وہ کوئی بھی چلا جائے مسجد کے امام کو لے جاؤ وہ اس سے بھی خوف کھاتے ہیں داڑی پگڑی والوں سے ویسے ہی خوف کھاتے ہیں جننات تو ایک تقوی ہو نہ ہو لیکن جن تو یہ سمجھتا ہے نا کہ نیک آدمی ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت پریزگار تھا جن سے ڈر رہا تھا ہم کیا ہیں وہ تو اللہ ہی جانے برے بھی نہیں ہیں کہ یہ آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں کیا ہے لیکن یہ کہ جننات پان پر پکڑا ہے موں سے چلس کی تو جن باقی جننات کو بھی بلا لے گا آجا بھئی کہلے اس کے موں سے اتر کی خوشبو آ رہی آجا تو کبھی گھٹکے والے سے دم نہ کرائیں تو طہارت کا اثر پڑتا ہے جننات ان چیزوں سے ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں علوم علوم کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہوتے ہیں سمجھتے ہو ہیں ہی نہیں تو کہاں سے ہوں گے یہ کوئی علوم ہی نہیں ہے کوئی کتاب دکھاؤ کوئی نصاب دکھاؤ کچھ بھی نہیں ہے بیکار کی باتیں تو یہ عربوں کو بھی اب انہوں نے بے وقب بنانا شروع کر دیا ہے تو آپ کسی کی تصویر دیکھیں وہ فلان عرب کے بڑے بزرگ کے ساتھ دم کرتے ہوئے تو بولیں بھائی اس نے علوم ان کو بھی بنا دیا تو عرب بھی ہماری طرح کے انسان ہیں وہ بھی بچارے آجاتے ہیں باتوں میں اب اہل ایدیسوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے پہلے تو اہل ایدیس بچتے تھے ان چیزوں سے اب ان کے ہاں بھی یہ ماشاءاللہ ان میں بھی علوم پیدا ہو گئے ہیں تو اللہ میں احتشام الہی زہیر صاحب سے میں گزارش کروں گا خدا کے لئے آپ ان ایدیسوں کو روکو یار کیا ڈرامے واضح شروع کر دی ہیں ان لوگ بریلوی دیوبندی تو کری رہتے ہیں یہ لوگ بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ مارکیڑ میں دبا گئے